ہم سبھی جانتے ہیں کہ امریکہ اور رشیہ ایسی کنٹری ہیں جو کسی بھی دیش کو رات و رات ختم کر سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی دیش امریکہ اور رشیہ جیسی کنٹری کے ساتھ بلجنا پسند نہیں کرتا لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ مسلم کنٹری بھی ایسی ہیں جن سے امریکہ اور رشیہ جیسے دیش بھی تھر تھر کابتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی دس پاورفل مسلم کنٹری کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کی طاقت وقت کے ساتھ ساتھ تیجی سے بڑھتی جا رہی ہے اور کئی معاملوں میں وہ امریکہ اور رشیہ کو بھی پیچھے چھوڑ رہی ہے نمبر دس ملیشیا دس پاورفل اسلامی دیشوں کی لسٹ میں دسویں نمبر پر آتا ہے ملیشیا ملیشیا طاقت کے معاملے میں کئی دیشوں کو پیچھے چھوڑ چکا ہے ملیشیا کی پاپیلیشن تقریباً تین کروڑ ہے ان کی ملیٹری کی سنکھیا چار لاکھ کی ہے بات کی جائے ان کے نومینل جیڈی پی کی تو وہ تین سو چھتیس بلین ڈالر ہے اور ملیشیا کا دیفینس بجٹ تین دشملہ آٹھ بلین ڈالر تک پہنچ چکا ہے ملیشیا کے پاس آج کے وقت میں لڑنے والے اٹھالیس ٹینک ایک سو چیانوے آٹلریز اور ایسے کئی ہتھیار ہیں جو کسی بھی دیش کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں ملیشیا کے پاس پچاس ملیٹری ہیلیکاپٹر چھبیس فائٹر جیٹس اور تیرہ اٹیکر ائرکرافٹ موجود ہیں جو ملیشیا کو اور بھی زیادہ طاقتور بناتے ہیں نمبر نو یونائٹڈ ارب ایمیرادز یو اے ای کا دیفینس بجٹ اس سال تیس بلین ڈالر کا ہو گیا ہے تو وہیں ان کی نومینل جیڈی پی تین سو تریپن بلین ڈالر ہو چکی ہے بات کی جائے یو اے ای کی ملیٹری کی تو ان کے پاس ایک لاکھ سے زیادہ کی ملیٹری ہے جس میں سے تقریباً پچاس ہزار ایکٹیو ہے آپ کو بتا دیں کہ یو اے ای پاورفل دیشوں میں پوری دنیا میں چھتیسوے استان بناتا ہے لیکن اگر بات کریں پاورفل مسلم دیشوں میں تو یہ یو اے ای نوے استان پر ہے یو اے ای کے پاس چار سو چونتیس بیٹل ٹینک ایک سو اسی آٹی لیریز اور تقریباً ایک سو بارہ راکٹ پروجیکٹر موجود ہیں یو اے ای کے پاس سو سے زیادہ فائٹر جیٹ دھائی سو ملیٹری ہیلیکاپٹر اور بیس اٹیکر ائرکرافٹ ہیں حالانکہ سمندری طاقت کی بات کی جائے تو یہاں یو اے ای تھوڑا کمزور ہے کیونکہ یو اے ای کے پاس نہ تو کوئی سمرین ہے اور نہ ہی کوئی ڈسٹرائرز ہیں نمبر آٹھ نائجیریا پاورفل مسلم دیشوں کے لسٹ میں آٹھوے نمبر پر آتا ہے نائجیریا جس کی پاپیلیشن اکیس کروڑ کی ہے اور ان کا ڈیفینس بجٹ اس سال دو دشملہ ایک بلین ڈالر کا تھا ان کے ملیٹری کی سنکھیہ تین دشملہ دو لاکھ ہے جبکہ نومینل جیڈی پی چار سو تیتالیس بلین ڈالر ہے بات کی جائے نائجیریا کے لینڈ پاور کی تو نائجیریا کے پاس تین سو پچپن بیٹل ٹینک تین سو انتالیس آرٹلیریز اور انچاس ملٹیپل راکٹ لانچر ہیں جو کی کسی بھی دیش کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں وہی ائر پاور میں نائجیریا کے پاس آٹھ فائٹر جیٹ تیرہ اٹیکرز ائرکرافٹ اور چپپن ملٹری ہیلیکاپٹر ہے حالانکہ نائجیریا ابھی سمندری طاقت میں اپنی پکڑ نہیں بنا پایا ہے لیکن پھر بھی پاورفل مسلم دیشوں کی لسٹ میں آٹھویں نمبر پر اس کی گنتی کی جاتی ہے نمبر ساتھ الگیریا الگیریا کا پچھلے سال ڈیفینس بجٹ تیرہ بلین ڈالر تھا جبکہ الگیریا کی پاس دوہزار چوبیز بیٹل ٹینک تین سو چیانوے آٹلریز اور تین سو ملٹی راکٹ لانچر موجود ہیں اس کے علاوہ ائر پاور میں الگیریا کے پاس سو فائٹر جیٹ تین سو بندرہ ملٹری ہیلیکاپٹر اور بائس اٹیکر ائرکرافٹ ہیں اتنا ہی نہیں الگیریا کے پاس آٹھ سممرین آٹھ فریگیٹس اور دس کورویٹ موجود ہیں یہی وجہ بھی ہے کہ آج الگیریا پاورفل اسلامی دیشوں کی لسٹ میں ساتھویں نمبر پر آتا ہے نمبر چھے سعودی اربیہ دوستو سعودی ارب کی کرنٹ پوپیلیشن کی بات کی جائے تو صرف تین دشملہ چار کروڑ ہے جبکہ ان کی ملٹری کی سنکھیاں نو دشملہ آٹھ لاکھ ہے جس سے یہ بات صافظہر ہوتی ہے کہ سعودی اربیہ آنے والے وقت میں کسی بھی دیش کو پراجت کر سکتا ہے سعودی اربیہ کی نومینل جیڈی پی چھہ سو اسی بلینڈ ڈالر کی ہے اور سعودیہ کی ڈیفینس بجٹ تقریباً ارتالیس بلینڈ ڈالر کا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار خریدنے والا دیش بھی سعودی اربیہ ہے سعودی اربیہ نے اپنے ہتھیاروں پر کافی پیسہ خرچ کیا ہے اور اس بات کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ سعودیہ کے پاس آج کے سمیے میں تین سو سے زیادہ ملٹی راکٹ لانچر ایک ہزار باسٹھ بیٹل ٹینک اور اٹھارہ سو آٹلریز ہیں وہیں ائر پاور میں سعودیہ اربیہ کے پاس تین سو ملٹری ہیلیکاپٹر دو سو انہاسی فائٹر جیٹ ہیں جو سعودیہ اربیہ کو اور بھی زیادہ طاقتور بناتے ہیں نمبر پانچ انڈونیشیا انڈونیشیا سب سے زیادہ مسلم آبادی والا دیش ہے جس کی پاپیلیشن ستائس کروڑ ہے اس سال انڈونیشیا کا تین سو پتیس بیٹل ٹینک تریسٹھ ملٹی راکٹ لانچر اور تین سو چھاٹھ آٹلریز موجود ہیں وہیں ائر پاور میں انڈونیشیا کے پاس دو سو تین ملٹری ہیلیکاپٹر ارتیس اٹیکر ائرکرافٹر اور تالیس فائٹر جیٹ ہیں اتنا ہی نہیں انڈونیشیا سمندری طاقت میں بھی کسی سے کم نہیں ہے انڈونیشیا کے پاس پانچ سب مارین سات فریگیٹس اور چوبیس کورویٹ ہیں یہی وجہ بھی ہے کہ انڈونیشیا آج کے سمیں میں کسی بھی دیش سے نہیں ڈرتا نمبر چار ایران ایران کی پاپیلیشن بہت تیجی سے بڑھتی جاری ہے ورطمان سمیں میں ایران کی پاپیلیشن تقریباً نو کروڑ ہے وہیں ایران کی ڈیفینس بجٹ کی بات کی جائے تو ہر سال ایران اپنی کنٹری کی سیکیورٹی کے لیے بائیس بلین ڈالر کھرچ کرتا ہے آج ایران کے پاس تین ہزار سے زیادہ بیٹل ٹینک چوبیس سو ملٹی راکٹ لانچر اور اکیس سو سے بھی زیادہ ایٹلیریز ہیں ایران پر پرمارو ہتھیار بنانے کا بھی شک جتایا جا رہا ہے اس کارن ہی امریکہ جیسے دیش بھی ایران سے سیدھے ٹکرانے سے کتر آتا ہے نمبر تین ترکی کیا آپ جانتے ہیں کہ ترکی پہلا دیش تھا جس نے روبوٹ ٹیکنلوجی کا عوشکار کیا تھا اور اس کے بعد پوری دنیا میں اس ٹیکنلوجی کا استعمال ہونے لگا آپ کو جان کر ہرانی ہوگی کہ ترکی اپنی کنٹری کے سیکیورٹی کے لیے ہر سال تقریبا 18 بلین ڈالر کھرچ کرتا ہے جبکہ اس دنیا میں کئی ایسی کنٹری ہے جن کا ٹوٹل جیڈی پی بھی 18 بلین سے کم ہے اور یہ وجہ بھی ہے کہ آج ترکی کی سینے شکتی پوری دنیا میں پانچویں نمبر پر آتی ہے ترکی کے پاس 3000 سے زیادہ بیٹل ٹینک 400 ملٹی راکٹ لانچر اور 1200 سے بھی ادھیک ارتلریز موجود ہیں اتنا ہی نہیں ترکی کے پاس 245 سے بھی زیادہ فائٹر جیٹ 580 ملیٹری ہیلیکوپٹر اور 48 سے بھی زیادہ اٹیکر ائرکرافٹ موجود ہیں جو کسی بھی دیش کو دھول چٹانے کی طاقت رکھتے ہیں نمبر دو ایجپٹ ایجپٹ آج کے سمعے میں بہت تیجی سے ترکی کر رہا ہے یہی وجہ بھی ہے کہ ایجپٹ نے اپنے ڈیفینس بجٹ کو پانچ سے بڑھا کر 7 بلین ڈالر کا کر لیا آج کے سمعے میں ایجپٹ کے پاس 9 لاکھ سے بھی زیادہ ملیٹری ہے لینڈ پاور کی بات کی جائے تو ایجپٹ کے پاس 37 سے بھی زیادہ بیٹل ٹینک 200 ایٹلیریز اور 12 سے 30 ملٹی راکٹ لانچر ہیں اس کے علاوہ ایجپٹ کے پاس 2500 فائٹر جیت 93 اٹیکر ائرکرافٹ اور 400 سے بھی زیادہ ملیٹری ہیلیکاپٹر ہیں جو ایجپٹ کو اور بھی زیادہ طاقتور بناتے ہیں سمندری طاقت میں بھی ایجپٹ کے سی بھی پاورفول کنٹری سے کم نہیں ہے آج کے سمعے میں ایجپٹ کے پاس 13 فریجیٹس اور 800 مارینز ہیں نمبر ایک پاکستان آپ کو جان کر حیرانی ہوگی لیکن یہ سچ ہے کہ پاکستان بہت تیجی سے اپنی طاقت بڑھاتا جا رہا ہے پاکستان اپنی کنٹری کی سیکیورٹی کے لیے ہر سال 10 بلین ڈالر کا ڈیفینس بجٹ تیار کرتا ہے جبکہ پاکستان کے ملٹری کی سنکھیہ 12 لاکھ ہے جن میں تقریباً 5 لاکھ ایکٹیو ہیں پاکستان کے پاس 2750 بیٹل ٹینک 560 ملٹی راکٹ لانچر اور 1600 ایٹلیریز ہیں اور اتنا ہی نہیں پاکستان کے پاس ساڑھے تین سو ملٹری ہیلیکاپٹر نوہزار اکیاسی ائرکرافٹ اور 357 فائٹر جیٹ ہیں جو پاکستان کو اور بھی زیادہ طاقتور بناتے ہیں ان سب کے علاوہ پاکستان نیوکلئر پاور والا دیش بھی بن گیا اور یہی وجہ بھی ہے کہ پاکستان آج کے سامنے میں سب ہی مسلم کنٹری میں طاقت کے معاملے میں آگے نکل گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں کونسی مسلم کنٹری سب سے زیادہ پاورفل بن سکے گی اپنا جواب کومنٹ میں ہمیں ضرور دیں ساتھی اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ جانکاری ملی تو جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں تاکہ ایسی ہی تو پور جانکاریاں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں